اردو گرہم سبق نمبر چون کافیہ اور ردیف کافیہ عربی دبان کے لفظ قف نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہے پیچھے چلنے والا اور اس طلاعہ عروض میں شیروں اور مصروں کے آخر الفاظ کے جو حروف اور حرکات مقرروں ان کو کافیہ کہتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کافیہ میں الفاظ کے آخر والا ہر ساکن حرف اور اس سے پہلے والی حرکت میں رب ضروری ہے کافیہ کو مصرہ یا شیر کے آخر میں لانا لازمی ہوتا ہے اور اگر ردیف ہو تو یہ ردیف کے ٹھیک پہلے آئے گا یعنی ردیف اور کافیہ کے درمیان کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہوتا شیر کی بنیاد کافیہ ہے ردیف ہرگز نہیں ردیف تو اضافی حسن ہے عرف عام میں ہم سوت الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں کافیہ نو حرف پر مشتمل ہوتا ہے اس میں حرف روی کوافی کی بنیاد ہے اس میں چار حروف روی سے پہلے اور چار حروف روی کے بعد آتے ہیں جن کی ترتیب یہ ہے حرف ردیف حرف قید حرف تاسیس حرف دقیل حرف روی حرف وصل حرف خروج حرف مزید اور حرف نائرہ تو یہ اس کی کیا ہے نو اقسام ہیں تو یہاں پر ہمارا آج کا ریسن مکمل ہوا انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو ریسن میں تب تک کیلئے اللہ حافظ میں چینل سرسان کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ